جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے سب سے بہترین پلانر اللہ ہے جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سربناش ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی میں پولٹیشن سے کہتا ہوں کہ آپ حق کا ساتھ دو عدل کا ساتھ دو آپ سیٹ پکڑنے کی بات چھوڑو حق کے ساتھ آپ کو سیٹ ملتی ہے تو پکڑو اگر باطل کا ساتھ دینا ہے چھوڑ دو ادھر آپ کو سیٹ ملے یا نہیں ملے آخرت میں ضرور ملیں گے اگر حق کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمیں دیکھ سرکی کریں گا چاہے ہندو پولٹیشن ہو مسلمان ہو یا کرشن ہو نمبر دو میں کہنا چاہتا ہوں عام ناغریکوں سے کہ پولٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ آپ اس میں جھگڑا مت کرو ہندو مسلم ساتھ میں رہنا چاہیے جیسا میں نے کل کہا تھا مذہب نہیں سکھا تھا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا کیوں آپ اس میں جھگڑا کرتے پولٹیشن کے بھیکاوں میں مت آؤ نمبر تین میں پولیس سے کہتا ہوں آپ حق کے ساتھ رہو جو غلط لوگ کو پکڑو بے گناہوں کو مت پکڑو اگر پکڑ لیے امیجیٹلی چھوڑ دو اور حق کا ساتھ دو اور اگر پولٹیشن آپ پہ دباؤ ڈال رہے اس کی فکر مت کرو وہ آپ کو نکال نہیں سکتے آپ کا ٹرانسور ہوئے گا ہر پولیس آفیسر اگر اماندار ہے جو دوسرا اس کی جگہ پہ آئیں گا وہ بھی اماندار ہے تو پھر سے عدل اس ملک میں ہو جائیں گا اور سب ہندو مجھوم کو ساتھ لو آپس میں مت باتو اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس دیش کی ترقی ہونا چاہیے اس بلیم گیم میں پورن پولیسیز کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے دیش کا اصلی کو پکڑو اور سزا دو کسی بے گناہ کو مت پکڑو اگر پولیٹیشن اگر اچھے ناغریک اگر پولیس فوس آخر میں آتا ہے جوڈیشری کہ جوڈیشری الحمدللہ سمم الحمدللہ ہندوستان کی اسے تسلیم کرنا چاہیے اسے مبارک بات دینا چاہیے لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کل اگر یہ جوڈیشری سسٹم پولیٹیشن کے بے گاہ میں آ جائیں گا تو اس دیش کو کوئی نہیں بچا سکیں گا اسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھے اور میں امید ہے کہ یہ جوڈیشری سسٹم اس دیش کو آگے لے کے جائیں گی اور ہم سب ہندوستانی کیا ہندو یا مسلمانوں ہم میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے ہم میں کچھ بات پر اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کی جان نہیں رہنا چاہیے ہم ساتھیں تو انشاءاللہ سب مذہب سکھاتا ہے کہ کوئی بے گناہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے پھر ہی یہ آتنگوادی فوس اس دیش کو چھوڑ بائیں گے اور میں کہنا چاہتا ہوں اس تقریر کے آخر میں اللہ اسمہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی میں وَقُلْ جَالَحَقْوزَاكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَزَوْكَ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے کیونکہ باطل فی نفسی ختم ہونے والا ہے اس تقریر کو ختم کرتا ہوں ڈاکٹر آدم پیرسن کے جملے سے ڈاکٹر آدم پیرسن کہتے ہیں کہ people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs they fail to realize that the Islamic bomb the bomb of peace has already been dropped it fell the day Prophet Muhammad peace be upon him was born آدم پیرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو فکر ہے کہ nuclear weaponry nuclear bomb عربوں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گا وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی بوم امن کا بوم گر چکا ہے وہ اس دن گرہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب کی انتہائی معلوماتی تقریر سمات فرما رہے تھے اب اس اجلاس کا دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے چند اصول بنائے گئے ہیں جن کا خیال لکھنا ہمیں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے سوالات کرنے والوں کے لیے یہاں تین مائک کا انتظام کیا گیا ہے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب مائک نمبر ون اور بیچ میں درمیان میں مائک نمبر دو مائک نمبر ٹو اور خواتین کے حصے میں مائک نمبر تین مائک نمبر تری ہے انشاءاللہ آج ترتیب اس طرح سے رکھی جائے گی کہ پہلا سوال انشاءاللہ مائک نمبر تری یعنی خواتین کی جانب سے ہوگا دوسرا سوال مائک نمبر دو یعنی درمیان سے ہوگا اور تیسرا سوال انشاءاللہ مائک نمبر ایک سے ہوگا اس سوال و جواب کے سیشن میں سوال کرنے والے سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے تعلق سے کوئی بھی سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی سوال چھوٹا کریں اور سوال کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ بات لمبی نہ کریں بلکہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں ہماری مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات انوان سے متعلق ہوں اختلافی اور فقی سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی اگر سوال غیر ضروری یعنی نامناسب ہوا تو اس کو رد کرنے کا اختیار مجھے حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب اور دلچسپ بنانے میں میری مدد کریں گے اب ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں مایک نمبر تین خواتین کی جانب سے اگر خواتین میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو خواتین وارلنٹیر حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیا جائے اسلام والیکم میرا نام سمیتا ہے میں ساوویس کرتی ہوں مجھے اسلام قبول کرنا ہے تو میری آپ کی گزارش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھوا ہے بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں جی میں مانتی ہوں آپ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں جی میں مانتی ہوں کیا آپ پہ کوئی جوڑ جبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں میں اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں یہ ضروری ہے کیونکہ کسی پہ جبردستی کرنا اسلام میں اس کی ممانیت ہے اس دیکھ میں بھی ممانیت ہے لیکن سب سے پہلے اسلام میں اس کی ممانیت ہے اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ پیچ ٹی وی دیکھتے ہیں اور کافی تقریر سے متاثر ہوتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتی ہے تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو در آ سکتی ہے جی اشدو اللہ الہ اشدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ انہ محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ میں غوائی دیتی ہوں میں غوائی دیتی ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے آخری آخری پیغمبر ہے پیغمبر ہے ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے شکریہ میرے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے لئے دعا پڑھیں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مرتے دم تک اسلام فالو کروں ماشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہر اس شخص کے لئے دعا کرتے جو حق کے لئے آگے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے قرآن مجید میں قرآن میں لکھا ہے سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آتنب ایک سو دو کیا آپ مسلم بنو اور مرو مت لیکن صرف اسلام کی حالت میں تو یہ قرآن مجید کا کہنا ہے اللہ تعالی کا قلام ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کی جنت و جہد کو قبول کرے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب ہو اور جو بھی کوئی حق کی تلاش میں ہیں قرآن مجید نے لکھا ہے جو بھی حق کو تلاش کرتا ہے اسے حق تو بے شک ملنا ہی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے کو بھی سیدھا راستہ دکھائے اور میری درخواست ہے کہ آپ بھی میرے دعا کرو کیونکہ آج جتنے بھی آپ کے پرانے گناہ ہیں وہ آج بلکل دھل جاتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ تو میں آپ سے درخواست کرتا کہ آپ میلے بھی دعا کیجئے انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہے آیا یو رشی تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے ایک ضروری اعلان باقی رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ خواتین میں صرف ایک مائک ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر خواتین میں کوئی نون مسلم آر ہوں لائن میں تو ان کو موقع دیا جائے دو سوال بے ایک وقت وہاں سے ہوں گے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلال الدین قاسمی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر پیس ٹی وی اردو امنکہ پیرام انسانیت کے نام احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ باحلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا صحیح مسلم جلد نمبر دو کتاب السلام حدیث نمبر 1757 السلام علیکم میرا نام شویطہ گروال ہے اور میں آزم کیمپس میں بی اے سی سیکنڈیئر کی سٹوڈنٹ ہوں میں پچھلے دو سال سے پورے روزے رکھتی ہوں اور پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں اس لیے میں آج یہاں پر پورے لوگوں کو گواہ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں میری خواہش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور میرا ایک نام بھی ساجسٹ کریں پیز دنیا کہتی ہے کہ اسلام خواتین کے خلاف ہے اگر اسلام خواتین کے خلاف ہے تو اتنی تعداد میں امریکہ میں یورپ میں خواتین اسلام کیوں قبول کر رہی ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کون کس سے جبردستی نہیں کر رہا ہے این میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتی ہے ہاں جی میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری پینگمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ماشاءاللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی آپ سے جبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے جی نہیں میں دل سے اسلام قبول کرتی ہوں ماشاءاللہ آپ کئی ساتھ سے آزم کمپس میں ہیں اور اگر کسی نے بھی آپ سے جبردستی نہیں کیا اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے تو میں کلنا پڑھاؤں گا انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دھر آئیے انشاءاللہ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمد رسول اللہ رسول اللہ میں یہ گواہی دیتی ہوں میں گواہی دے دی ہوں کہ اللہ کے اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکیے ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے کہا کہ ایک نام سجد آپ کا نام کیا فیلال بھین جی میرا نام شویطہ اگر وال تھا آپ کا نام شویطہ تھا جی آپ اگر مسلمان نام رکھنا فرض نہیں لیکن اچھی باتیں رکھنا چاہتے اور جو میرے ذہن میں اب جو آ سکتا ہے جو سب سے اچھا نام وہ ہے آئیشہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ماشاءاللہ تو آپ اپنا نام آئیشہ رکھ سکتے انشاءاللہ پلیز میرے لئے دعا کہجئے کہ میں اسلام آخری دم تک اپنے دل میں رکھ سکوں انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ دو آیت نمہ دوسو ایک میں ربنا آتینا فد دنیا حسنت ہوں و پھر آخرت و حسنت ہوں و لیکن عذاب نار کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو اچھا مقام دے اور آخرت میں دو زک کے آگ سے محفوظ رکھے انشاءاللہ جزا کاللہ ہم دونوں تین سال سے روجہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور تین سال سے اس لئے رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھانے کے لئے میں رکھتے یہ کہنا چاہتا ہوں کئی مجھے فون کال آیا پہلے بھی اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو رکھئے مت دل سے ماننے جب مسلمان ہو جاتے اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میری خوش قسمت یہ کہ میں لوگ کو کلمہ پڑھاؤں لیکن آپ کو تین سال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں دعا کرتا ہوں اس کیمپیس کے لئے کہ ماشاءاللہ آزم کیمپیس میں آج پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ اور آزم کیمپیس کے وجہ سے اتنے لوگ اسلام کے قریب آ رہے اور اسلام قبول کر رہے کئی لوگ مجھے کل بھی ملنا چاہتے تھے پرائیوٹلی ملنا چاہتے تھے کہتے ہیں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں بے شک کیجئے میرے ہاتھ سے کرنا ضروری نہیں لیکن یہ ان کی محبت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ لوگ جان بوچ کے لوگ کو پکڑ کے لے کے آ رہے میں سب لوگ کو جانتا نہیں ہوں اتنی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ اسلام قبول کر رہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب کہ ایک خطابیں مانتے الحمدللہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے الحمدللہ آپ بھی جی میں بھی آپ کے اوپر کوئی بھی جبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے جی کوئی نہیں کر رہا ہے آپ دل سے چاہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے میں دل سے چاہتا ہوں بلکل سے آپ اگر دل سے چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے الحمدللہ میں عربی میں پڑھوں گا آپ اس کو دھورائیئے انشاءاللہ میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہوچے کے ماشاءاللہ شکریہ آپ کو بارہ بات دیتا ہوں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتہ ملے اور آپ کو کوئی بھی جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے آپ کو کوئی بھی اگر چیز کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے اسلام کے بارے میں اور جانکاری چاہیے آپ مجھے کانٹیک کر سکتے میرا ویب سائٹ ہے www.irf.net کوئی بھی تکلیف ہے بے شکر آپ پوچھ سکتے کوئی بھی مشکلات ہے کوئی بھی آپ کو اسلام کے خلاف کوئی انفرمیشن دے رہا ہے آپ بے شکر تحقیق کرئے اس کے بارے میں اور ہمارا ریسورچ سنٹر ہے بمبئی میں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین دگنی راج چوگنی آپ کے ترقی کرے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آمین سبحان اللہ آمین سبحان اللہ خواتین کے حصے میں اگر کوئی خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم میرا نام سونہ لے ہے میں مسلم درمیم سیکار کرنا چاہتے ہوں مجھے آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھا ماشاءاللہ یہاں پونہ میں تو اتنی تعداد سے قبول کر رہے جو لوگ سوال پوچھنے سے زیادہ قبول کرنے والے ہیں قرآن مجھے اللہ تعالیٰ فرماتے مقروم مقر اللہ واللہ خیر الماقرین سوال عمران میں سنوہ نمبر تین آیت نمبر چوپن میں ان لوگ نے پلاننگ کی اللہ نے بھی پلاننگ کی اللہ سب سے بہترین پلانر ہے جتنا لوگ اسلام کے خلاف بات کر رہے ٹیرریسٹ ہے دیشت گھردے اتنا اسلام قبول کر رہے لوگ نائن لیون کے بعد امریکہ میں صرف نو مہینے میں الحمدللہ الحمدللہ چوتیس ہزار لوگ نے اسلام قبول کیا یورپ میں دس مہینے میں بائیس ہزار لوگ نے اسلام قبول کیا جتنا اسلام کے خلاف میڈیا کام کر رہی گیر مسلمان کام کر رہے اتنا تہذی سے اسلام پھیل رہا ہے آپ کتنے مسلمان کو ماریں گے آپ ہزاروں مسلمان کو انڈیا میں ماریں گے ہزاروں لوگ نئے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں خدا میں آپ ایک خدا میں مانتے ہیں بہن آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ پہ کسی نے بھی جبردستی کی اسلام قبول کرنے کے لیے کہ آپ اپنے دل سے کر رہے دل سے کر رہے ماشاءاللہ میں پڑھوں گا عربی میں آپ دھر آئیے میں غوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے قبول کرے آپ کے جہاد کو یہ جو خاتون یہ جو سسٹر کر رہی وہ جہاد کر رہی ہے جہاد جدو جہد حق کے لیے اسے کہتے ہیں جہاد اصل جہاد تو یہ ہے اور جو کوئی اسلام قبول کر رہا ہے اگر وہ قرآن مجید کا ٹانسلیشن چاہتا ہے تو بیشیک والنٹیئر سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمیں پاس قرآن مجید انگریزی میں ٹانسلیشن ہے ہندی میں ہے مراتھی میں جو بھی آپ چاہتے ہیں ہمیں والنٹیئرز کو کانٹیک کرو ہمیں خوشی ہوئیں گی آپ کو قرآن مجید کا ٹانسلیشن دے قرآن مجید سب سے اچھی کتابیں جہاں سے آپ کو اسلام کا علم حاصل ہو سکتا ہے خواتین کے شعبے میں اگر کوئی اور خاتون ہوں نون مسلم تو ان کو موقع دیا جائے السلام والاکم زکر صاحب میرا نام دپالی ہے اے ایم ورکنہ میں آئی تیز سیکٹر می کچھینہ تو مجید مجید سکتا ہے کیونہ موسلم میل میری ہندو گرل اور ہی نتیچہ؟ اس لئے نیدانے کے لئے اسلام بینت سوال کیا ہے کہ وہ آئی تیز سیکٹر سے تعلق لگتی ہے اچھا آپ گہر مسلم ہیں مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹرکیشن کے لیے لیا جاتا تھا آئی ٹی سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر آج کی تاریخ میں جو آئی ٹی کے اندر ہے اس کو چوکر نہ رہنے پڑتا آپ گہر مسلم ہیں آپ کوئی اعتراض نہیں مسلمان ہیں تو پروبلم میں آ جائیں گے بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے اور کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں بہن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پییا ٹریکٹر کا ہے ٹرک کا ہے اور دوسرا بائسیکل کا ہے تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی نہیں اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرقہ مطلب گہر مسلم عورت سے شادی مت کرو جو شرک کر رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے کیونکہ ایک مومن ایک مسلم عورت ایک مشرق عورت سے گہر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو بسفورت ہو لیکن بنیزبت ایک مشرقہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرق مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرق سے بہتر ہے بھلے وہ جھاڑو والا ہے وہ مشرق کتنا بھی ہنسم ہو کوئی بھی ہو امیتہ بچن ہو لیکن اگر وہ مسلمان ہیں بھلے جھاڑو والا ہے بسفورت ہے وہ مشرق سے بہتر ہے اور وہ کیسا شور ہے جو جانتا ہے مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرک کر کے دوزک میں جائیں گے کون مرد اپنے بیوی کو دوزک میں ڈالنے کی کوشش کریں گا وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے ہندی میں کہتے اردھانگ نہیں انگلیش میں کہتے بیٹر ہاف تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائے گا تو کس طریقے سے میں جی پاؤں گا اسی لئے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے اسی لئے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتہ پائے سر اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہے دین ام مسلم میل کن میری ہر اس دات رائیٹر رونگ کین ہی جیسے میں فرمایا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اگر وہ مشرق مسلم بن جاتی ہے if that non-muslim accepts اسلام تو جائز ہے لیکن اسلام کے لئے ایکسپٹ کرنا چاہے صرف نام کے لئے نہیں اسلام اسے اچھا لگتا ہے نام کے لئے ایکسپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ بہت گمبیر ہے لیکن صحیح طور پر اسلام پسند کرتی ہے اس کے تیچنگز کو اس کے حقامات کو قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے یہ ضروری سب چیز جاننے کی ضرورت ہے پسند آتی ہے کریں تو بے شخ وہ اس سے شادی کر سکتا ہے تو اگر non-muslim لڑکی اسلام accept کرتی ہے so that marriage will be legal in the eyes of اسلام بالکل سے اسلام کے حالات سے بھی دنیای اعتویٰ سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بالکل جائز ہے thank you sir موسیقی